اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹیئر فیزیکس چپٹر نمبر ایٹ ویو موشن ان ساؤنڈ کے ویو سیلیٹڈ ٹاپک کے لیکچر نمبر ٹو کو سمجھنے جا رہے ہیں جس میں ہم ویو کی آج ہم دوسری کلاسیفیکشن کو سمجھنے جائیں گے جس کے مطابق ویو کی ہمارے بات دو ٹائپس ہیں ایک کلاتی ہے ٹراسورس ویو اور دوسری کلاتی ہے لانگیڈیوڈنل ویو جسے ہم کمپریشنل ویو کا بھی نام دیتے ہیں تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنٹلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویو کی کلاسیفکیشن اب ویو کی ہمارے بات دو کلاسیفکیشن ایک کلاتی ہے ٹراسورس ویو اور دوسری کلاتی ہے لانگیڈیوڈنل ویو تو سب سے بھیل ہم بات کریں گے ٹراسورس ویو کی ویوز in which vibrations are perpendicular to the direction of propagation are called transverse ویو وہ ویوز جس میں vibration ویوز کی جو vibration ہوگی وہ کیا ہوگی perpendicular to the direction of propagation propagation کا مطلب ہے جس direction میں wave travel کر رہی ہے propagation کی اگر میں بات کرتا ہوں نا کہ جس direction میں جس direction میں wave travel کر رہی ہے جس direction میں wave کیا کر رہی ہے travel کر رہی ہے نا اسے کہتے ہیں direction of propagation transverse ویو وہ ہوگی جس میں اس کی جو particles ہوں گے وہ perpendicular to the direction of propagation کر رہی ہے perpendicular کا مطلب 90 degree اب دیکھو wave اس direction میں propagation کر رہی ہے لیکن اس کے particles جو ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں perpendicular to the direction of propagation propagation کے مقابلے میں وہ کیا کر رہے ہیں perpendicularly کیا کر رہے ہیں move کریں تو وہ wave کلاتی ہے transverse wave کیا کہہ کر والس transverse wave خوببارڈ ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے کرسٹ پھر کرسٹ کے بعد کیا آتا ہے کیا آتا ہے کرسٹ اور ٹرف ٹrąسverce wave کے اندر کیا ہوگا کرسٹ ہوگا پھر ٹرف ہوگا کرسٹ وی结果 کرسٹ ہوگا تھے یہ ٹرنصورس ویف کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے کہا ٹرنصورس ویف ٹرنصورس ویف کنسسٹ آف الٹرینٹ کرسٹ quite disrupt کو ہوتا ہے اب اس کی امان فیصل کیا ہے Water 마음에 سمندر کے اندر جو لہریں پروڈیوس ہوتی ہیں 20 سمندر کی بات ہو رہی ہے وہ ایسے پروڈیوس ہو رہی ہیں لیکن سمندر کے کنارے پر آ کر جو ہے یہ ویف جو ہے وہ ٹرانسورس نہیں رہتی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا تو وہ پیرلل ہو جاتی ہیں اپٹیڈیوٹ کا ایک سوال تھا کہ پانی کے اندر کون سی لہرے پروڈیوس ہوتی ہیں تو جواب ہوگا ٹرانسورس اور لونگیڈیوڈنل ویف بہت دونوں پروڈیوس ہوتی ہیں یہ یاد رکھیے گا کیونکہ سمندر کے بیش میں آپ کو لہرے ایسے پرپینڈیوڈن نظر آئیں گے لیکن آپ سمندر کے کنارے پر کبھی کھرے رہے ہو کمنٹ میں مجھے ضرور جواب دینا ہے اس کا سمندر کے کنارے پر بلکل جو کونے پر لہرے آتی وہ کیسے آتی ہے ایسے ٹرانسورس کر کے آتی ہیں بلکل فلیٹ ہو جاتی ہے بلکل فلیٹ ہو جاتی ہے تو اگر اپٹیڈیوٹ کا سوال آ جائے کہ پانی میں کیسی لہرے پرڈیوٹس ہوتی ہے تو جواب ہوگا ٹرانسورس اور لونگیڈیوڈیوڈل بہت لیکن آپ کے لیول پر چلو سائیے ووٹر ویفز اس کے ایکزامپل میں رکھ دی جتنی بھی الیکٹرومیگنٹک ویفز ہیں لائٹ ویفز پاور ویفز ایکس ریز گیما ریز یہ الیکٹرومیگنٹک ویفز جو چپٹر نائن میں ہم بڑھیں گے یہ تمام کی تمام جو ہے وہ الیکٹرومیگنٹک ویفز کی ایکزامپل ہیں اب اس کے بعد ہمارے بار جہے وہ دوسری آگئی لونگیڈیوڈنل ویفز جنہیں ہم کمپریشنل ویفز کا بھی نام دیتے ہیں ویفز in which وائیبریشن are parallel to the direction of propagation are called longitudinal ویفز وہ ویفز جس میں وائیبریشن جو ہوگی وہ پیرلیل ہوں گی اب کیسے دیکھیں میں direction of the propagation کے مقابلے میں direction of the propagation کے مقابلے میں اس کے جو وائیبریشن ہے وہ کیا ہوں گی پیرلیل ہوں گی جیسے مثال کے طور پر this is the direction of propagation اب یہ جو ویف ہوگی نا اس میں کیا ہوتے ہیں کمپریشن آگیا ریئر فیکشن آگیا کمپریشن آگیا ریئر فیکشن آگیا پھر کمپریشن آگیا اس طرح سے اب دیکھیں بھئی اس سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے پارٹیکلز قریب قریب آگئے یہ کہلاتا ہے کمپریشن یہ کہلاتا ہے کمپریشن اسی طرح سے یہ جو پارٹیکلز جو سپیس جو ہے وہ کیا ہو گیا اس پیس جو بڑھ گیا نا یہ کہلاتا ہے ریئر فیکشن کیا کہلاتا ہے ریئر فیکشن اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جس دیکھیں جس دیکھیں میں جا رہی ہے وہیں اس کے پارٹیکلز کمپریشن ہو رہے ہیں ریلیکس ہو رہے ہیں کمپریشن ہو رہے ہیں ریلیکس ہو رہے ہیں کمپریشن ریئر فیکشن کمپریشن ریئر فیکشن کمپریشن ریئر فیکشن تو یہاں ہم نے اس میں کہا longitudinal wave جسے ہم compression wave کہتے ہیں waves in which vibration are parallel to the direction of propagation وہ waves جس میں اس کے vibration جو ہوں گی وہ parallel ہوں گی direction of propagation کے مقابلے میں parallel ہوں گی ان waves کا منام دیتے ہیں longitudinal waves پھر نوٹ کر کے ہم نے کہا longitudinal waves consist of alternate compression and rarefaction therefore they are also called compressional waves longitudinal waves کے اندر کیا ہوتا ہے compression پھر rarefaction compress ہو گیا پھر پھیل گیا compress ہو گیا پھل گیا compression rarefaction compression rarefaction تو اسی لیے ان longitudinal waves کو compressional wave کا بھی نام دیتے ہیں compressional wave کیوں کہتے ہیں ان کو compress بھی کیا جا سکتا ہے ان کو کیا کیا جا سکتا ہے compress بھی کیا جا سکتا ہے تو ہم نے کہا longitudinal wave consist of alternate compression and rarefaction therefore they are also called compressional wave example ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے example ہمارے پاس آ جاتی ہے sound waves sound waves is an example of longitudinal wave یا compression wave یہ aptitude کا سوال ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں frequency of waves کس کے بات کرتے ہیں frequency of waves تو frequency of waves کی ہمارے پاس جو definition ہے the number of waves passing through a point in one second is called frequency of wave frequency of wave کی ہمارے پاس definition بنتی ہے the number of waves passing through a point in one second ایک سیکنڈ میں کسی بھی جگہ سے ایک سیکنڈ میں کسی بھی جگہ سے کتنی wave گزر رہی ہیں اسے ہم کہتے ہیں frequency of wave کسی ایک مقصود جگہ سے ایک سیکنڈ میں جتنی بھی waves گزرتی ہیں وہ کہلاتی ہیں frequency of waves اور frequency of wave کی ہمارے پاس unit کیا ہوگی hearts پھر wavelength of a wave wavelength کی ہمارے پاس definition بنتی ہے the distance between two consecutive crest or rough is called wavelength of a wave ہم نے کہا یا تو بڑابر والے دو crest کے درمیان کا فاصلہ یا بڑابر والے دو trough کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے wavelength of a wave ایک wave کی wavelength کی اگر میں بات کرتا ہوں جیسے اگر دیکھیں اگر میں یہاں بات کرتا ہوں transverse wave کی تو یہ crest ہے یہ crest ہے بڑابر والے بڑابر والے یا تو دو crest کے درمیان کا فاصلہ یا بڑابر والے گوست نہیں ہے کہا بڑابر والے دو کرس کے درمیان کا فاصلہ یا بڑابر والے دو ترف کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے بڑابر والے دو کرس کے درمیان کا فاصلہ یا بڑابر والے کوئی بھی دو ترف کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے کیا کہلائے گا یہ یہ کہلائے گا ویولین تو یہاں ہم نے اس میں کہا اس میں ہم نے کہا the distance between two consecutive crest اور یا تو بڑابر والے دو کرس یا تو بڑابر والے کوئی بھی دو کرس یا برابر والے کوئی بھی دو ٹرف کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ویولیند آف ویول اب آپ بولیں کہ سر یہ تو آپ نے ٹرنسورس کے لیٹیڈ بتا ہے لونگیٹیوڈنل میں گوھر سے سنیے گا لونگیٹیوڈنل میں تے کریسٹ اور ٹرف نہیں ہوتے اس کی ویولیند کیسے بتائیں گے تو آگے دیکھو اس کا جواب آپ کے پاس میرے سینڈ ڈاٹ میں موجود ہے ویولیند آف 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 ویولیند آ ہوا اور اگلا جو ہے نا یہاں سے یہ ختم ہو رہا اور جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے برابر والے دو کمپریشن کے درمیان کا فاصلہ یا برابر والے دو ریر فیکشن کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا وہ کیا کہلاتی ہے ویولیند آف آ ویو تو یہاں ہم نے اس میں نوٹ کرکی یہاں بات کی نوٹ ویولیند آف آ لونگی ڈیوڈل ویو is the distance between two consecutive کمپریشن اور ریر فیکشن یا تو برابر والے دو کمپریشن کے درمیان کمپریشن کا فاصلہ ہے یا برابر والے دو ریر فیکشن کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ ویولیند آف آ ویو کلاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ویو کی دوسری کلاسیفکیشن پڑھی جس میں ہم نے ٹرانسورس اور لونگی ڈیوڈنل ویو کے کونسپ کو سمجھا ساتھ ہی ساتھ فریکوینسی آف آ ویو اور ویولیند آف آ ویو کی ہم نے ڈیفینیشن بھی سمجھی اگلا لیکچر جو ہوگا اس میں ہم ساؤن کے بارے میں پڑھیں گے کہ ساؤن کیا ہوتے ہیں اس کے ٹائپس کون کونسی ہیں اور اس کے بعد کے جو لیکچر ہوگا اس میں کریکٹر سٹکس آف آ آوڈیبل ساؤن کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو اس لیکچر کو مس مت کیجئے گا یہاں جا کر ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمیٹ پر اپنا فیڈبیک لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق ضرور ادا کریں یاد رہے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جو گورنمنٹ کالجز کے بعد ایکسپینسیو کوچنگ سینٹرز کو آفورٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کے لیے صدقہ اچاریہ بن سکتا ہے تھینکیو ویڈی مرچ اللہ حافظ